محمد ایجنسی قتل کی ذمہ داری قبول کی گئی طالبان کی جانب سے عمر خراسانی صاحب کا وہ خط جس میں انہوں نے محمد ایجنسی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ذمہ داری قبول کی انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھیوں کو جو قیدی تھے اسیر ساتھی تھے ان کے قتل کی بار کے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس کے بعد یہ طالبان کی جانب سے جباب ہے پہلے انہوں نے پشاور کراچی باقی کی قبول کی اور اس کے بعد ان ایف سی کے اہلکاروں کو شہید کر کے انہوں نے پھینک دیا کیا بنے گا اس کے بعد مذاکرات کا اس پر ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں شروع کے اس سے ہم آئے ساتھ رستم شاہ محمد صاحب موجود ہیں آپ ممبر ہیں حکومتی کمیٹی کے بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب پروفیسر ابراہیم صاحب آپ طالبان کمیٹی کے ممبر ہیں تو اگر اجازت ہے تو میں پروفیسر ابراہیم صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا ابراہیم صاحب پروفیسر صاحب آپ کو لگتا ہے ڈیڈ لوگ آ گیا ہے اس کے آگے کدھر جائیں گے اگر اس طرح کے باقیات چلتے رہے تو مذاکرات کا مستقبل کیا رہ جائے گا یقیناً ڈیڈ لوگ تو آ گیا ہے اور ہم ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں کراچی کے واقعے کے بعد ہم اس مشکل سے ابھی نکلے نہیں تھے کہ یہ دوسرے مشکل میں ہم پڑ گئے ہیں محمد ایجنسی کا واقعہ یقیناً ڈیڈ لاگ بھی پیدا ہو گیا ہے اور اس میں چودہ فروری کو ہمارا حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے جو آخری اجلاس ہوا تھا اس بارے میں اس وقت بات ہوئی تھی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے یہ بات کہی تھی اور ہمیں اس سے مکمل اتفاق تھا کہ اگر طالبان کو کوئی شکایت ہے کہ ان کے قیدیوں کو زیر حراست مار کر سڑک کے اوپر پینکا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ طالبان اپنی کمیٹی سے بات کریں اور طالبان کی کمیٹی یہ حکومتی کمیٹی کے ساتھ مل کر ہم حکومت کے سامنے اس بات کو اٹھائیں گے اور اس سلسلے کو روکیں گے اور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ کسی واقعہ کو بنیاد بنا کر طالبان از خود کوئی کارروائی کریں لیکن بہرحال ایک واقعہ ہو گیا ہے ایک مشکل میں ہم پڑ گئے ہیں اس مشکل سے نکلنے کی ہم کوش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رافت ہو جائے اور قوم اور ملک کو ہم امن کا توفہ دے سکیں رستم شاہ محمد صاحب آپ کو کوئی راستہ نکلنے نکلنے کا نظر آ رہا ہے آپ کی کمیٹی نے انکار کیا طالبان کمیٹی سے ملنے سے جو میاں صاحب کی جانب سے سگنلز آئے ہیں جو دوسرے اداروں کی جانب سے اور حکومتی الگاروں کی اور لوگوں کی جانب سے سگنل آ رہے ہیں بڑے خطرناک سگنلز ہیں مذاکرات کے لیے کیا آپ کی کمیٹی نے اسی لے انکار کیا کہ اگر یہ ہوتا رہا تو ہم مذاکرات نہیں کر سکتے نہیں آج ہماری ملاقات میں اس کا کچھ نتیجہ حاصل ہونا والا نہیں تھا اس لیے کہ اب گین جو ہے وہ تحریک طالبان کے کورٹ میں ہے اگرچہ یہ بیان عمر خالد خورسانے نہیں دیا ہے ایک فرد نہیں دیا ہے تحریک طالبان اگر اس سے اپنے آپ کو ڈیسوسیٹ کرتی تو پھر بھی کچھ بنیاد پرام ہو سکتا تھا کہ اس پروسس کو ریوائیو کیا جائے اور اس کو چلائے جائے جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا وہ اس سے اتفاق کر رہے ہیں میری بھی ابھی ظاہرہ ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہمارا موقف نہیں آتا ان کا موقف ایکچلی محمد ایجنسی کے طالبان کے قریب تر ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے لوگ مار کے پھینک رہے ہیں اس تا دو بات چیت نہیں ہوتی دیکھئے وہ تو الزام ہے اور یہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے دونوں میں بہت فرق ہے لہٰذا اب پرائم منسٹر کیلئے انتہائی شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ اس پروسس کو جاری رکھ سکیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے واقعے سے آج کے بیان سے اور رسپونسیبیلٹی کلیم کرنے کے بعد اس پروسس کو شدید دچکہ لگا ہے اب اس کو دوبارہ آن ٹریک کرنے کے لیے کوئی ڈرامائی تدیلی ہوگی تب بات آگے چلے گی ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک سسپینشن ایک بلائنڈ ایلی کی طرف ہم جانے لگے ہیں جن سے پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا رسطب شکاہ صاحب آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو مذاکرات آگے چلتے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں انلس کوئی بہت بڑی چیز ہو آپ نہیں کریں گے اس کے بعد دیکھیں طالبان کمیٹی سے ملاقات بہت آسان ہیں وہ ہمارے پاس آئیں ہم ان کے پاس جائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آیا تحریک طالبان اب سیز فائر کا انکنڈیشنل اعلان کرتی ہے اور اس بات کی اعلان کرتی ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے اور جو واقعات جو کلیم کیا ہے رسپانسیبیلٹی کو اس کی وہ تحقیقات کریں گے اور اس کا کوج لگائیں گے اور ان سرکومس ٹینسز کو ایکسپلین کریں گے وضاحت دیں گے تب تو کوئی ایک راہ ایک رستہ نکل سکتا ہے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ایک مکمل ڈیڈ لاک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب آپ نے رستم شاہ محمد صاحب کی بات سنی کہ مکمل ڈیڈ لاک جیسے میں نے کہا طالبان اس بیان کو اون کر رہے ہیں وہ کہتا ہے ہمارا رابطہ بھی محمد ایجنسی کے طالبان سے نہیں ہوا لیکن ہمارے سولہ ساتھی پہلے کراچی واقعے سے پہلے بیس اور نوشیرہ کے سولہ ساتھی اس واقعے سے پہلے قتل کر کے پھینک دئے گئے ہیں وہ اپنی پوزیشن پر کھڑے ہیں وہ کہتا ہے کہ مذاکرات ڈیڈ اینڈ کی طرف جارے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے مذاکرات کو ریوائیب کرنے کا واپس شروع کرنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے پروفیسر صاحب آپ کو ہم اپنے برپور کوشش کریں گے کہ مذاکرات کو ریوائیب کریں رسلم شامع من صاحب نے جو بات کہی ہے مجھے اتفاق ہے لیکن ہمیں توڑا سا گلہ ہے ان سے کہ آج اگر ہماری ملاقات ہو جاتی ہم دوبارہ طالبان سے رابطہ کرتے اور ان سے یہ واقعات بھی پوچھتے کہ کیوں ہوئے ہیں اور ہمارے پر اگر اعتماد کیا ہے انہوں نے تو ہمارے ساتھ ان کو تعاون بھی کرنا چاہیے اور ہماری تو حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنا حصہ سمجھیں وہ طالبان نے اگرچہ مذاکرات کیلئے ہم پر اعتماد کیا ہے لیکن ہمیں طالبان تصور نہ کریں ہم انشاءاللہ لذیذ ان کے ساتھ مل کر ان کے مشکلات کے حل کی بھی کوشش کریں گے اور اپنی مشکلات کی بھی اور ملک کو ہم نے امن دینا ہے اور اس میں ایک مشکل صورت حال سے ہم دوچار ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لئے ہمیں راستے ڈونڈنے ہوں گے اور طالبان سے یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے جو کا روائی کی ہے اس کے بارے میں اب ان کو وضاحت کرنی ہے اور یہ وضاحت ہونی چاہیے ان کی طرف سے بھی وضاحت آجے اور وہ جو الزام لگا رہے ہیں جس طرح میں نے بات کی کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے آخری اجلاس میں ہمیں یہ کہا تھا کہ طالبان کو چاہیے کہ اگر ان کو کوئی شکایت ہو تو اپنی کمیٹی سے کہے ہم یہ بات طالبان سے کہیں گے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی شکایت ہے بھی کہ ان کے ذیرے حراست افراد کی لانش گرائی گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر کے کمیٹیاں مل کر انشاءاللہ اس کا بھی حل ڈونڈیں گے اپنے طور پر کسی کو کارروائی نہیں کرنی چاہیے اس مشکل سے نکلنے کے لئے حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور کارروان کے لئے ایسا سب آج بیسے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹی وی چینلز آج ٹی وی اور نوائبک کے دفتروں کے بات آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کی ذمہ داری ابھی تک کسی نہیں لگی لیکن آپ کو یاد ہوگا ایکسپریس پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی گئی تھی لیکن میں رستم شاہ مومن صاحب کے سامنے آپ کا گھلا رکھتا ہوں انہیں کہا رستم شاہ مومن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے باتچیت کرتے آپ ہمارے ساتھ ملاقات کرتے ہمیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے ہم ایک ہی ہیں ہم علیدہ علیدہ نہیں ہیں لیکن رستم صاحب میں اس میں ایک سوال ایڈ کر دوں ایک تو آپ نے ملاقات نہیں کی کیوں کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب پوسٹرنگ نہیں آپ اپنی پوسٹرنگ کیا کریں گے آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں عوام کو جو یہ سارے واقعات دیکھ رہے ہیں ملاقات نہ کر کے کہ آپ نے یہ میسج دیا کہ صاحب جب تک یہ باقیات ختم نہیں ہوتے تب تک ملاقات بھی ممکن نہیں ہو پائے گی ان کے ساتھ دیکھیں ہم ملاقات سے کبھی انکاریں نہیں ہیں ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں ہر وقت تیار ہیں لیکن اس واقعے کے بعد ملاقات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ پروفیسر صاحب اور مورانا صاحب کے ہاتھ میں تو یہ معاملہ ہے نہیں وہ جو معاملات ہیں وہ تحریک طالبان کے پاس ہیں تو پروفیسر صاحب ہماری بات وہاں پہنچا سکتے تھے جو اس وقت بھی پہنچا رہے ہیں اور میں نے ان سے خود ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے کہ یہ بات وہاں تک پہنچائیں تو ہمارے وہ کانٹیکس بدستور ہیں ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں تھا دوسری بات یہ تھی کہ کل کے واقعے کے بعد اگر ہماری رسمی ملاقات ہو جاتی تو یہاں پہ میڈیا پہ شور مچتا لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے کہ دیکھیں کل انہیں بیس آدمیوں کو قتل کر لیا ہے اس کی ذمہاری قبول کر لی ہے اور آج یہ کمیٹی والے وہاں جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے دیکھیں فوج کے مورال کی بھی بات ہے تو ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے لہٰذا جو ہم نے ملاقات آج نہیں کی اس کے کچھ عوامل تھے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے کانٹیکس ہمارے روابط ان کے ساتھ ٹوٹ گئے ہیں صاحب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وقت کم ہے اور اس کم وقت میں آیا مولانا صاحب پروفیسر صاحب تحریک طالبان سے بات کر کے ان کو کچھ منوا سکتے ہیں کہ وہ ایک مضمتی بیان جاری کریں ایک تحسیس فائر کا اعلان کر لیں اس واقعیت کی تحقیقات کا حکم دیں تب جا کی کچھ بیک آن ٹریک ہم کر سکتے ہیں اس پروسس کو لیکن اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی مشکلات ہیں حکومت کے لیے بھی ہماری کمیٹی کے لیے بھی ملکہ صاحب پروفیسر صاحب میں اگر اجازت دیں شرائط سن لیجئے گا اگر ان کو میں شرائط کا نام دے سکوں جو رسطم شاہ مومن صاحب نے دی انہیں کہا کہ مضمتی بیان جاری کریں اس باقعے کے خلاف تحریک طالبان پاکستان اور انکنڈیشنٹ شرائط کوئی نہیں لگیں گی سیس فائر کا اعلان کریں کیا آپ یہ طالبان سے کروا سکتے ہیں دیکھیں کشف صاحب کل ہماری جو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اور آج کی جو میٹنگ مقرر تھی وہ ایک ہی نکتہ تھا جنگ بندی مکمل سیس فائر اور کل دن کو اس واقعے کا اعلان ہوا اور حکومتی کمیٹی کے ساتھ ہماری کمیٹی کے رابطے ہوئے اور آج اس اعلان کے بعد آج گیارہ بجے کا وقت مقرر تھا اور گیارہ بجے ہمارا خیال تھا کہ حکومتی کمیٹی آئے گی اور ہم حالات پہ مل بیٹیں گے یعنی یہ بات درست ہے کہ آج نتیجہ نہیں نکلنا تھا اور ایک دو ملاقاتوں میں نتیجہ نکلے گا بھی نہیں نتیجہ نکلنے کیلئے پروفیسر صاحب آپ جنگ بندی کی بات کریں میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس بھی کم ہے مجھے یہ سوال پوچھتا وہ کہتے ہیں اب انکنڈیشنل کرنا پڑے گا طالبان یک طرف یعنی ہم تو ان کا پیغام پہنچائیں گے ہماری حیثیت کاشف صاحب آپ بھی جانتے ہیں رسلم شاہ محمد صاحب بھی جانتے ہیں فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہوگا البتہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے واقعے کے بعد اور محمد ایجنسی کے واقعے کے بعد طالبان پہ زیادہ ذمہ داری عید ہوتی ہے اور انہوں نے اب زیادہ ذمہ دارانہ ترزعمل کا رویہ اختیار کرنا ہوگا ہم ان کی بات بھی پہنچائیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ مذاکرات کے عمل کو دوبارہ بھی وائب کر سکیں محمد شاہ صاحب آپ سے آخری سوال اگر آپ کی ان ڈیمانڈز کو نہ مانا گیا تو کیا مذاکرات آگے چل سکتے ہیں آپ کے یا نہیں اگر مضمتی قراردات بھی نہیں آتی اور یک طرفہ سیز فائر کا اعلان بھی انکنڈیشنل طالبان نہیں کرتے پھر کیا ہوگا میرے خیال میں حکومت کیلی مشکلات ہوں گی بات چیز جاری رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا لیکن آشف صاحب میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر اس کی نتیجے میں وہاں پہ کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس کے نتائج اس سے بھی زیادہ خطرناک نکلیں گے وہاں پہ لوگ سفر کریں گے لوگ آئی ڈی پیز بنیں گے تباہی ہوگی لیکن نہیں رسم شاہ محمد صاحب پھر تو آپ ہمارے لیے راستے پھر تو راستے کوئی نہیں چھوڑنا کہ ادھر بھی آگیا ادھر بھی آگیا تو پھر اب کون سی آگ کا انتخاب کریں گے دیکھیں ایک بہت کارشف صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت مشکل صورتحال سے ہم دو چار ہیں لہٰذا یہ کوششیں بھی جاری رکھنی ہوں گی تاکہ سیز فائر بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے وہ انکنڈیشنل بھی ہو اس کے ساتھ کوئی شرائط بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ حکومت کے پاس جو اور آپشن ہیں اس پر بھی وہ غور کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپریشن ہوئے ہیں ان کے جو محلے قصرات ہیں جن سے ہم نے سبق سیکھنا ہے ہم سبق نہیں سیکھ سکے ان سے وہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے آپریشن نہ ہو ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں جن کے نتیجے میں بے گناہ لوگ جو ہیں ان کو وہ سفر بھی کریں اور آئی ڈی پیز بھی بنیں اور علاقی کا انفرسٹرکچر بھی تباہ ہو آخری سوال محمد صاحب اگلی ملاقات کب تک متوقع ہے کب توقع رکھیں کہ ملاقات ہوگی اگر ہوگی تو کن ٹرمز تو دیکھئے جیسے یہ لوگ ان سے رابطے کرنے کی میرے خیال میں کوشش کر رہے ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی میسج آ جاتا ہے کہ وہ انکنڈیشنل سیز فائر پہ رضا من ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہم کمیٹی والوں سے کل ہی مل سکتے ہیں تاکہ بات کو آگے بڑھائے جا سکے ایک کنڈیشنل سیز فائر طالبان اعلان کریں بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب آپ کا بھی پروفیسر ابراہیم صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی بریک بات واپس آئیں گے تو مزید پولیٹیکل ڈائنم امٹیکیشنز دیکھیں گے اس کی کہ ان دو واقعات کے بعد ایک پولیٹیکل پریشر بڑھتا جا رہا ہے آواز زیادہ تیز ہو گئی آپریشن کی اور وہ لوگ جو مذاکرات کے حق میں زیادہ تھے ان پر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ ان واقعات کے بعد آپ کیسے مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان سے بات کریں گے بریک نیتے ہیں بریک مات واپس آئیں گے ہمیں کسی کے رنگ پر رنگنے کی ضرورت نہیں ہمارا اپنا رنگ اتنا کہہ رہا ہے جسے کسی طرح کی دیشت گتی کی زنامی کبھی نہیں دھو سکتی تڑو اس وقت سے جب پوری قوم تمہارے خلاف اکھتا ہو کے دمادہ مسکل اندر کا نعرہ بلند کرے گی تو تمہیں باغذے کا راستہ تک نہیں ملے گا ملکم بیک ناظرین بلاول بھٹو زداری صاحب کو آپ نے سنا اس وقت لیڈرشپ کے لحاظ سے کم از کم جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے ایک کنفیوزن یہ ہے کہ تقسیم ہے دو گروپوں میں کچھ آپریشن کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشت نہیں چلے گی دوسری طرف مذاکرات کو ہی آخری حال سمجھا جاتا ہے عمران خان صاحب کا آج کا بیان بھی لگا ہے کہ امریکی خواہش پر وزیرستان آپریشن ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوگا دہشتگردی کا خاتمہ اور قیام امن صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے ایک طرف مذاکرات پر عمران خان کا زور ہے دوسری طرف کہا جا رہا کہ اب ان سے لڑنے کا وقت آگیا چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو اے این پی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی شاکت یوسرزی صاحب مہای ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی جانب سے سبائی وزیر ہیں صحت کے خیب پختون خواہ میں بہت شکریہ آپ کا شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہماری ساتھ کراچی سے موجود ہیں اور وسیم اختر صاحب بھی ہماری ساتھ کراچی سے موجود ہیں آپ کا تعلق متحدہ کامی موومنٹ سے ہے شاکت یوسرزی صاحب ابھی آپ سنیں گے تھوڑی دیر میں شرمیلہ فاروقی صاحبہ کو وہ بھی کہیں گی کہ آپریشن کا وقت آگیا ایمکی ایم بھی کہیں گے کہ بس بہت ہو گیا تنی مار کھالی اور نہیں ہو راستہ آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کسی مذاکرات اور یہ لوگ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں یہ تئیس اہلکار مارنے کے بعد جواز آز آپ کے خیال میں ہے مذاکرات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ کہ گیارہ سال تک جو دہشت دردی ہوئی اس میں تو لڑائی ہوئی اور تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو گیارہ سال تو ہم نے ساری چیزیں دیکھ لیا اور اس کا انتظار کر لیا کہ ہم آمن لائیں گے ابھی آج ایک مہینہ نہیں ہوا ہے مذاکرات شروع ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں جی اس پہ یہ نہیں ہو سکتے اب یہ کہ دیکھیں ابھی پوری طرح یہ تو ویل پہ ہے کہ گورنمنٹ کی کتنی ویل ہے اور طالبان کی کتنی ویل ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان اس میں کس کی ویل نظر آ رہی ہے میں آپ کے ساتھ اس بات پہ گریہ ہوں کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس قسم کے واقعات کا ہونا بلکل یہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب بھی آمن کی کوششیں ہوتی ہیں یہ تو میرے خواہد سے یہ تیسرا چوتھا موقع ہے کہ ہم جب بھی اس طرف جاتے ہیں آمن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ اس کے پیچھے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہاتھ ہوتا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دو کمیٹیاں بنی ہیں کمیٹیاں بنی ہیں ایک ایک کر کے چلے کوئی بھی ہاتھ اس دفعہ کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے کسی درون نے اکیمولا محسود کو نہیں مارا کسی بغیر ملکی قوت نے مجھنی کیا گیا میں آپ کے ساتھ اگری کر رہا ہوں اسی اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو دو کمیٹیاں بنی ہیں طالبان آیا یا تو بتا دے کہ طالبان کا اپنے اس کمیٹی پر اعتماد نہیں ہے یا پھر گورنمنٹ بتا دے کہ ہمارے اب جب گورنمنٹ کا اس پر اعتماد ہے طالبان کا اعتماد ہے تو میرے خیال سے بلکل میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں اس بات پر کہ پھر مذاکرات ہونے چاہیے سر کمیٹی حکومتی کمیٹی نے انکار کر دیا ملنے سے نہیں میں یہی ابھی رسول شاہ محمد صاحب نے کہا کہ آپ مضمت کریں میں اس بات سے اگری کرتا ہوں یک طرفہ سیلس وائر کا اعلان کریں انکنڈیشنل پھر مذاکرات ہوتے ورنہ مذاکرات ہی ہوتے نہیں کہ سیلس وائر تو ہونا اس کے ساتھ یک طرفہ نہیں دونوں طرف سے ہوں یک طرفہ کیسے ہو سکتا ہے آپ یک طرفہ کیسے کریں گے مطلب کیا آپ کے کیا ہوئے چلے اس ملکتے کو آگئے یک طرفہ یہ حکومتی کمیٹی کر رہی ہو نہیں حکومتی کمیٹی میں تو آپ سے یہ بات کر رہا یک طرفہ سیلس وائر کریں سیلس وائر ہونا چاہیے دونوں طرف سے یہ سبوتاج کون کر رہا ہے میں بار بار یہ لفظ سنتا پاکستانی سیاست میں مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے اس دفعہ کون سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے سارے معاملے کو جی شکریہ کاشر دیکھیں یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں سبوتاج کا تو یہ تو میرا خالق انہی لوگوں سے پوچھیں جو طالبان کے اپولوجس ہیں یہ الفاظ کوئی بھی محبے وطن پاکستانی جو اپنے پاکستانی بھائی بہنوں بچوں کو شہید ہوتے ہو دیکھے گا وہ استعمال نہیں کرے گا پہلے دن سے یہ بات بالکل آیاں تھی سبتے جو لوگ سمجھنا چاہتے تھے جو لوگ دل میں درد رکھتے ہیں تکلیف رکھتے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا لیکن ظاہری بات ہے بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ آج ایسے لوگ لیڈر بنے بیٹھے رہے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کے دفاتر کھولیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے ناراض دوست ہیں وہ آج بھی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ سابوٹاج کیا دار ہے بھئی بات یہ کون سابوٹاج کر رہا ہے یہ جو تیز ایف سی کے سیکیورٹی اہل کا شہید کیے گئے ہیں یہ تو طالبان رسپونسیبیلٹی لے رہا ہے نا اس کی تو اگر بدلہ ہی لینا تھا تو ٹھیک ہے تو پھر ہم بھی پچپن ہزار پاکستانیوں کا بدلہ لینے کے لئے تیار ہیں صرف نوازشری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بدلہ کب لینا ہے اور کب ان تمام جو شہدہ ہیں ان کا جو خون ہے جو اب تک سوکھا نہیں ہے اور للکار رہا ہے کہ خدارہ کوئی ایکشن لے لیں وہ فیصلہ تو نوازشری صاحب نے کرنا ہے یہ فیصلہ تو آپ نے بھی نہیں کیا نا آپ میں معافی چاہتا ہوں ایک سوال جو عمران خان صاحب نے ٹویٹس میں بھی پوچھا بہت سے لوگ آج ٹویٹر پہ میں نے دیکھا بڑے ایکٹیو تھے اس بات پہ کہ جون دوزہ دس سے یہ تئیس لوگ پکڑے ہوئے تھے آپ کی حکومت نے اس صاحب کچھ نہیں یعنی وہ اغواہ رہے تو وہ ٹھیک ہے اس سے ہمیں اطراز نہیں کہ اغواہ کر لیں آپ مارنا نہیں ان کو کاشف صاحب کاشف صاحب ہم نے جب سوارک میں آپریشن کرنا فیصلہ لیا ہم نے کیا نہیں ٹھیک ہے میں تئیس کی بھی بات کرتی ہوں دو ہزار دس میں ان کو اٹھایا گیا تھا کوششیں جاری تھیں کہ شاید ان کو چھوڑ دیا جائے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ نوٹ وزیرستان کے اندر ہم اس وقت نہیں گئے ایک کنسنسس ڈویلپ کرنے کی بات ہے سوارت کے اندر بھی جب ہم گئے تھے تو کنسنسس ڈویلپ ہوا تھا ہم نے بھی مذاکرات کی بات پھئی تھی لیکن ہمیں مذاکرات کا نتیجہ پتا چلا اور آگے جب ہم یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ بھائی اس وقت بھی مذاکرات کیے تھے آج تم بھی کر رہے ہو نتیجہ اس وقت بھی دیکھ لیا تھا اس دفعہ بھی دیکھ لینا لیکن مجھے بتائیے کہ نو مہینے جو ایک ان دہ سٹیٹ آف لیمبو جو یہ حکومت چل رہی ہے کوئی پیسلہ نہیں کر پا رہی پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ ڈرون اٹیکس کا ریاکشن ہے پچھلے تین مہینے میں تو کوئی ڈرون اٹیکس نہیں ہوا آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں جیسی ایک راؤنڈ ہوتا ہے یہاں لوگ شہید کر دی جاتے ہیں پشاور کا واقعہ لے لیں کراچی کا واقعہ لے لیں آج ملاقات ہونے والی تھی اس سے پہلے تئیس آپ کے ایف سی کے لوگ شہید کر دی اور مازرت کے ساتھ مازرت کے ساتھ کاشف صاحب آپ آئین سے باہر نکل رہے ہیں آپ آرٹیکل فائی پڑھ لیں آئین کا جس کے اندر تمام وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں یا اس وقت رہ رہے ہیں ان کو آئین کی پاسداری کرنے پڑے گی اور آئین کی پڑھیں گے ہر شخص کی ہر شخص کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ سٹیٹ نے دینا ہے آپ یہ جو کمیٹیاں کام کر رہے ہیں آئین سے باہر کام کر رہے ہیں یہ غیر آئینی ہیں اس میں کوئی آئینی بات نہیں ہے وہ آپ کو مر رہے ہیں آئین اور کانون میں شمیر آبی بی پوری دنیا میں ریاست کی ذمہ داری اپنے لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ جیسے پاکستان کے آئین میں نے لکھا پوری دنیا کے آئین میں لکھا اور جہاں جہاں اس طرح کی انسلجنسیز یا لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پر مذاکرات کئی نہ کئی ضرور ہوتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کر لیں وہ آئین کے دائرے کے اندر ہے مذاکرات مذاکرات اگر ہو رہے ہیں اور اگر ہونے ہیں اور اگر ہونے تھے جو پچھلے کئی مہینوں سے ہم سن رہے ہیں تو ان کی ٹرمز آف ریفرنس کیا تھی آج جب لوگ مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں وہ قتل عام ہو رہے ہیں تو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ انکنڈیشنل سیس فائر کرنا تھا کہ مذاکرات آپ نے شروع کیے تھے اس وقت آپ نے بولا تھا کہ انکنڈیشنل سیس فائر کرو آپ ہمارے لوگوں کو نہ مارو تو آپ اے پی سی میں بیٹھے تھے مات چیت نہ کرنے کی حامی بھرتے آپ کی پارٹی اے پی سی میں بیٹھی تھی وہاں پر یہ انکنڈیشنل مذاکرات کی بات ہوئی تھی بڑا برائے مرمانی وہاں پر کچھ کر لیتا ہے لیکن میں مسیح مختل صاحب سے بات کرنا ہماری پارٹی بیٹھی تھی اس وقت جو منڈیٹ ہے وہ میاں نواشری صاحب کے پاس دیکھیں وہ منڈیٹ ان کے پاس ہے آپ کے پاس کیا خاموش رہنے کا منڈیٹ ہے آپ کے پاس ایک ہی منطرہ تھا کہ نئی جی نئی جی ڈائیلوگ ایک رستہ ہے جو ہمیں استعمال کرنا ہے پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم استعمال کر چکے دیکھ چکے نتیجہ کیا ہے آپ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی تھی that's very interesting that's very interesting کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر چکے article وائل کے ابھی جو اور کو کرنے نہیں وہ راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی اور وہ باتچیت کرنے نہیں دے رہی تھی درست فرمایا یہ بات درست ہے کہ ساروں نے میاں صاحب کو mandate ضرور دیا ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے لوگ زبا ہوتے رہیں اور آپ گھٹنوں پہ جا کے بھیک مانگ کریں کہ ہم سے بات کر لو ہم نے اے پی سی میں یہ تو clean chit نہیں دی تھی نواز شریف صاحب کو بلکل وسیم افطر صاحب کو اگر اجازت ہے شرمیلہ بی بھی وسیم افطر صاحب سے بہت ضرور دیت لیکن یہ طریقے سے نہیں وسیم صاحب میں آتا ہوں اس نقطے پر بھی شرمیلہ بھی جواز رہ گیا مذاکرات کا ان 23 اہلکاروں کی شہادت کے بعد ایف سی کے دیکھیں کاشف ابھی جو آپ نے پروگرام کے شروع میں آپ نے جو رستم شاہ صاحب اور ابراہیم صاحب کا انٹرویو سنایا تھا اس سے تو لگتا نہیں ایسا کہ مذاکرات کسی نتیجے پہنچیں گے اور مزید میں سمجھتا ہوں ہوں گے کیونکہ اگر آپ ان کا بیان دیکھتے پروفیسر صاحب کا انہوں نے کلیر الفاظوں میں کہا ہے کہ آپ تو جانتے ہو ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے آپ تو صرف یہ پیغام پہنچا دیں گے ان کو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آج بھی میرے ساتھی پی ٹی آئی کے جو دوست بیٹھے ہیں آج بھی سبوٹاج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اب ہمیں سبوٹاج کا لفظ کو بھول جانا چاہیے طالبان تو مار کے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے تو سبوٹاج تو وہ خود کر رہے ہیں اب کونسی سوچ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا اب تو ظاہر ہے اے پی سی کی بات ہوتی ہے اے پی سی میں ہم نے بھی ساتھ دیا تھا کاشف مجبوراً ساتھ دیا تھا ہم نے ہماری سوچ یہ نہیں دے ون سے ہماری سوچ ہے ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے مگر ساری سیاسی مذہبی جماتیں اس فیصلے پہ پہنچ گئی تھی ہم اگر ان سے الگ ہوتے تو ہمیں پھر الزام دیتی جاتا امکیوں والے ہر وقت پنگائی کرتے ہیں تو ہم نے بولا اوکے حجت تمام کر لیں ٹھیک کر لیں دفعہ ریکوزیشن اور مگر یہ نیویسیشن ہو نہیں سکتی آپ گردنے کاٹ رہے ہیں تئیس فوجی مار دیے آپ نے وہ بھی آپ کے پاس وہ تھے قیدی تھے وہ جنگی قیدی بھی مارے نہیں جاتے ایسے مطلب کونسی دنیا میں یہ جنگلی ہیں یہ اور پھر یہ کاشف ان کا کچھ کھو نہیں رہی ہے ان کا ایجنڈا دوسرا ہے شریعت نہیں ہے ان کا ایجنڈا یہ جب کسی بھار کے ملک سے پیسے بھی لے رہے ہیں ہتھیار بھی لے رہے ہیں ایمونیشن بھی لے رہے ہیں گولیاں بھی لے رہے ہیں لڑ رہے ہیں کھانا پینہ ان کا کھائیں اور ممالک سے آ رہا ہے تو یہ اس کا ایجنڈا دیکھ رہے ہیں آج کال وسیل صاحب ایسے ایک ملک کے بہت سے لوگ بھی بار بار چکر لگا رہے ہیں اس آپریشن کی جب سے آواز لکھنی شروع ہوئی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی سب کے سامنے ہیں ہم نام نہیں لیتے سب کے سامنے ہیں آج بھی کھان سے پیسہ آ رہا ہے ان کو فورن منسٹر انٹیریئر منسٹر کھان پرنس سارے کے سارے پاکستان کے تین پیشلے دو مہینے میں مہینے میں تینوں چکر لگا چکے کبھی میرے خیالہ پانچ سال میں چکر لگا ہے بلکہ کاشف کاشف میں تو یہ یہ کہوں گا آگے بھڑھ کے کہ ہماری گورنمنٹ کو فیڈل گورنمنٹ کو منسٹر فورن افیس کو یہ کھل کے ان سے بات کرنی چاہیے اور ہماری عوام کو بتانا چاہیے کہ ہم جن کو سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں جن ممالک کے لوگوں کو اور ان کی بادشاہت کو وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں درست فرما یہ تلہ یہ کرنا پاکستان کے لیے ڈیفرڈ آئیل پیمنٹ کے بعد بڑا مشکل کام ہے لیکن سر یہ دیکھیں یہ نکتہ نظر ہے آپ کے خلاف نہیں جب کشکول توڑنا ہے سب شیر بن گئے ہیں ہم لوگ سب مرد کے بچے بنے ہوئے ہیں تو پھر یہ کرنا ہوگا بھائی بیان بازی کی آتاک مرد کے بچے ہیں کشکول توڑ رہے ہیں اس سے آگے ہم نہیں جاتے جی اس کے بعد تو پھر سعودی بھائی لوگ ہیں نا اگر کاشف آج آج اگر ہمت نہیں کی نا ہمارے لیڈران نے اگر لیڈر لیڈر نہیں بنے نا آج تو پھر خدا نہ خواستہ ان کی وجہ سے ملک و نقصان پہنچے گا دیکھیں اب آپ کے یہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں آپ کہتے ہیں دفتر کھولیں اب آپ بتائیں کیا کریں اب یہ آپ ذرا تھوڑا ایک قدم آگے بڑھائیں یہ عمران صاحب کا دوسرا پیاد ہے کہ کانٹریڈکشن میں اس لیے کہتا ہوں آپریشن مذاکرات ناکام ہونے پر پانچ فیصر بھی امکان ہوا تو ہم لڑیں گے آپ ایک طرف لڑنے کی بات بھی کرتے ہیں دوسری طرف کہتے ہیں امریکہ کے کہنے پر وزیرستان میں آپریشن بھی نہیں کرنا اور مذاکرات یہ آخری حال مجھے بتائیں قوم کو کنفیوز نہ کریں بتائیں کس طرف جانا چاہیے کوئی کنفیوز نہیں ہے دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لئے کیا موضوع کیا ہے آپ نے امن لانا ہے اس ملک میں آپ کے لئے کون سا راستہ زیادہ سوٹیبل رہے گا ٹھیک ہے تو کوشش تو ضرور ہوتی ہے میں ہم دیتے دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ گیارہ سال جنگ لڑ لی ہم نے جنگ کے بعد آپ کے پاس دوسرا اپسٹر کیا رہتا ہے یا تو پھر اور مارو یا پھر مذاکرات مذاکرات کریں آپ خیبر پختون خاصے آپ کو پتا ہے گول بادر صاحب کے ساتھ کیا نا مذاکرات مائدہ کیا مولوی نظیر کے ساتھ مذاکرات کر کے مائدہ کیا لیکن اس کے بعد باجور میں کیا اس کے بعد کیا ہوا سواد میں کیا ایک سواد کا ناکام ہوا باقی تو کامیاب ہے نا بات چیت کہی نا کی تو کی گئی ہے اس سے پہلے بھی دیکھیں ایک محمد صاحب کے ساتھ کیا تھا دیکھیں میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ ابھی جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی بس اب نکلیں اور لڑیں یہ وہ سارے لوگ ہیں جو حکومت میں رہے ہیں پانچ سال جو ان کے ساتھ بڑا موقع تھا اس وقت کہ یہ لڑتے بھی تھے لڑنا بھی ان کو چاہیے تھا جو بھی کرنا چاہیے تھے اپنے دور میں کر کے بتا دیتے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے ٹھیک ہے نا آج یہ سارے اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ جو اپنا رول ہے اپوزیشن کے وہ بھی پلین ہی ہو رہا ہے نا آپ مہنگائی کہاں پہنچ گئی کبھی بات کی ہے یہ سکھ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں دیکھیں نا میں اس پر یہ انجام نہیں لگا رہا ہوں میں لانا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو دیکھیں نا آپ نے کیا سٹ کیا ہے کوئی ٹرینڈ سٹ کیا آپ نے آپ نے بتایا پانچ سال صرف محلوں میں رہ کر آپ بات کرتے ہیں کہ جی اپنے بات بھی کریں نا ایک بناظیر جو پوری ملک کی لیڈر تھی وہ قتل ہوئی شہید ہوئی اس کے قاتلوں کو کسی نے گرفتار کیا اس کو کوئی آپ بتائے پیشرفت ہوئی تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے لیڈر کا نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں پوری پاکستان کی لیڈرشپ کا ایک کراچی نہیں سنبھالا جاتا ہے آپ کرتے ہیں بات پوری پاکستان کی تو دیکھیں الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے آپ بات کریں لاجیکل بات کریں آپ نے اپنے اندر کوئی ٹرینسٹ کیا ہے تو ہمیں بتائے کہ اس پر ہم چلیں اور کوئی راستہ بنائے آپ نے بات کی لڑنے کی ہم نے آپ کو روکا ہے آپ نے آپریشن کرنے کوئی ہم آپ کو روک سکتے تھے آپ نے کیوں نہیں کیا تو یہ صرف اس طرح بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے وقت گزار کے آپ گھروں میں بیٹھ کے اور دوسروں پر آپ اونگلیں اٹھائے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے سلمیلا فاروقی صاحبہ کوئی جواب دینا چاہیے اس کا دیکھئے کاشی صاحب یہ بڑی مزایخ ہے اس بات ہے کہ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے طالبان کی جانب سے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں جسٹیفائی نہیں کروں میں آپ کے جو رول رہا ہے پانچ سال کا اور ابھی پھر پانچ سال آپ کو ملے کراچی میں بھی میں اس رول کی بات کروں پانچ سال میں ہم نے جو سن لے نا میرے بھائی شوکت بھائی سن لیں مہربانی کریں سن لیں خواتین کی بھی سننیا کریں بتا ہے آپ لوگ کا بھی مائنسٹ طالبان والا یہ ہے بات یہ ہے کہ پچھلے پانچ سال میں جو بھی پانچ سال میں بھی لوگ مرے نا قتل کیے طالبان نے ٹھیک ہے آج بھی کر رہے ہیں قتل آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم گھٹنوں پہ بیٹھ جائیں منتیں کریں گڑ گڑائیں ان کے سامنے اور وہ قتل کر کر کہ لاشیں ہمارے سامنے پھیکتے جائیں آپ مجھے بتائیں نا کہ کن ٹرمز آف ریفرنس پہ آپ بات کر رہے ہیں آئین کے کون سے دائرے کار میں رہ کیا اس کا جواب لے لیں آپ کا نکتہ بڑا اچھا ہے اور اسے آپ بات کر رہے ہیں یہ نکتہ بڑا اچھا اس کا جواب ذرا کچھ ہی لے دینا آپ جب بات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لاشیں گرنے کے بعد بھی بات کرتے ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں دیکھیں یہ بات کرتے ہیں آپ پہلے آپ پہلے آپ نے ایکسپٹ کیا کہ آپ کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا نہیں بلکل یہ تو ہو رہا ہے پاکستان میں تو 9-11 کے بعد یہ ہو رہا ہے جب مذاکرات نہیں تھے بیوی جب مذاکرات نہیں تھے جنگ ہماری نہیں ہے جب مذاکرات نہیں تھے تب ہی تو آپ کہہ رہے کہ لاشیں مل رہی تھی میرے میں آپ کوئی امریکی فوج کے جوان نہیں قتل کر کے پھیکیں یہ آپ کے ایف سی کے اپنے لوگ ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا امریکہ کی جنگ امریکہ جو آپ کے دور میں اٹھائے گئے تھے شمیلہ فرقی صلی اللہ میں یہ عرص کر رہا ہوں دیکھیں آپ آپ یہ سنیں بھی ماظرک کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ میں اور آپ میں کلیریٹی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے شمیلہ بی بی ایسے مافی چاہتا ہوں یہ سارے آپ کے دور اکھومت کو اٹھائے گئے تھے آپ کے پیشاور میں مجھے بڑا افسوس ہو رہے ہیں آپ کے گرجہ گھروں کے اوپر آپ کی مساجد میں آپ کی مام بارگاہوں میں لیکن پھر اگر اجازت ہے آپ دونوں مجھے اجازت دیں شمیلہ بی بی اگر مجھے اجازت دیں ایک سیکن ایک سیکن شمیلہ بی بی کا نکتہ بھی آ گیا آپ کبھی آ گیا یہ سارے لوگ شمیلہ بی بی کے آپ کے دور حکومت میں اٹھائے گئے تھے آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن سوال یہ ہے وہ مارے میں ایک لطیفہ بار بار وہ کہتے ہیں وہ چودری کے پاس گیا کمی کے میں نے بیٹی کی شادی کرانی ہے آپ سے چودری کے بندوں نے بڑا مارا اس آدمی کمی کو وہ ہوش میں آیا تو اپنی کپڑے جارتے بولتا کہ توانے والو پھر میں نہ ہی سمجھا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بار بار مذاکرات ہی بات کرتے ہیں وہ بندیں مار دیتے ہیں وسیم اختر صاحب ان کی طرف سے پھر انکار ہی سمجھا جائے نا اس کو کیونکہ یہ بات گفتگو کرنے کا ڈائلوگ کرنے کا طریقہ تو یہ نہیں ہے کاشف بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آپ نے کپڑے جھاڑنے کی بات کی بلکل ایسا ہی ہے مگر افسوس کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اپولوجیٹک ہے اس کے سٹیٹمنٹ دیکھ لیں آپ ان کے ایکشن دیکھ لیں اب تو میں اگر اپنی عسکری قوت کی طرف دیکھتا ہوں اور میں نہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے پڑی لکھی قوم ہو یا دہات میں رہنے والی قوم ہو جس سے بھی آپ مائک لے کے چلے جائیں ہر آدمی آپ کو بولے گا کہ ان کو ماریں یہ غیر ملکی آپ کے ملک میں بیٹھ کے قبضہ کر رہے ہیں آپ ملک کے اوپر تو جب قوم ایک پیچ پہ ہو اور ہماری چند سیاسی مذہبی جماتے ہیں اس پیچ پہ نہیں ہے اگر کیوں اس کی وجوات ہیں ان کا مینڈیٹ وہی ہے یہ کبھی بھی اپریشن پہ اگری نہیں کریں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی ان کو وہ خوف ہے عوام کے مرنے کا خوف نہیں ہے ان کو ان کا بوٹ بینک تو بڑا لیکن ان کا وہ کنزرمنٹ ایک سٹریم رائٹ ونگ بوٹ بینک تو نہیں تھا لیکن لیکن مجھے ایک باہ آپ کے سامنے سب کچھ ان کا سوال دونوں کا یہی ہے ان دونوں کا سوال یہ ہے کہ تئیس لاشیں اٹھانے کے بعد آج تحریک انصاف کا موقف کیا ہے کہ آن بھی اگر آپ سمجھتے ہیں میرا سوال سننے کہ اگر یہ پتیس لاشیں یا تیس لاشیں اب ہو گئیں کراچی کے آپ اگر ساتھ ملالیں اگر بیس اور بھی پھینک دیں تو پھر بھی مذاکرات ہی ہونی تھی وہ پھر سو اور بھی مارتے تو بھی مذاکرات ہی ہونی تھی یہاں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کانصر صاحب دیکھیں آج جو لاشیں گر رہی ہیں اس کو لا کے ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے لاشیں گر رہی ہیں نہیں یہی کہہ رہا ہوں اگر آپ جب آپ لڑنے کی طرف جا رہے تھے جب آپ لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی تو لاشیں گر رہی تھی لیکن آپ نے کیا پیش رفت کی آپ نے قوم کو کیا دیا آپ نے کوئی تحفظ دیا قوم کو آپ نے دو آزار دو میں جب الیکشن ہو رہے تھے اس وقت تو بڑی آمن تھا اس کے بات کیا ہوا آپ مجھے بتائیں کوئی باہر نہیں یہ بات یہ کہ آپ ماضی کو چھوڑ دیں دوزار چودہ میں آجائے نا نہیں میں اسی میں یہ کہہ رہے کہ آپ کے لڑنے سے مذاکرات اس کے باوجود جاری رہنے سے نہیں دیکھیں مذاکرات تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں سنجید کی نظر نہیں آرہی ہے میں آپ کو تالبان کی طرح سے یا اگر تئیس لاشو کیا بات کر رہے نا تو دیکھیں یہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا پھر اس کے آرہا ہے نواز شریف صاحب سامنے آرہا ہے کیوں نواز شریف صاحب خود کیوں نے لیڈ کرتے اس مذاکرات کو اگر لیڈ کر بھی رہے ہوتے تو اگر یہ 23 لاشو پھینکتے تو کوئی زیادہ فرق پڑھ دیکھیں ایک تو یہ کشف صاحب کہ آپ جو بھی اتنا بڑا ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں آپ قوم کو اعتماد ملیں دیکھیں نواز شریف کو لیڈ کرنا چاہئے تھا تو دوسری طرف تالیبان امران خان کوئی تالیبان کے تنظیم نہیں ہے دیکھو ہم نے ایک کاس کو سپورٹ کیا کہ جنگ ہو گئی مذاکرات ہو گئی یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے اصل مسئلہ تو مذاکرات ہے غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ تالیبان دیکھ تالیبان کی اپنی تنظیم ہے کہ تالیبان کا ایک وفد مولانا فضل اللہ کی سربرائی میں وزیراعظم پاکستان سے مذاکرات کرنے آئے یا وزیراعظم یہ جو ففاقی حکومت بنی ہے یا ہماری صوبائی حکومت بنی ہے ایک بریک کے بعد اس کو برباد کرتے چلے ایک بریک لے لیتے ناظرین بریک کے بعد سائیں کے ساتھ پھر اب یہ بتائیے اگلے دو تین مہینے میں آپ کو ہوتا کیا نظر آرہا تمہارے مامورن سے پوچھیں بریک سے پہلے بھی ایک سیاسی پریشر بن رہا ہے اس وقت خصوصاً یہ تیئی سیل کاروں کے بعد کہ اب معاملات کس طرف جانے چاہیے ایک حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا ایدر وچوئے کیونکہ یہ لاشیں اس طرح اٹھانے کا عمل زیادہ عرصہ جاری نہیں رہ سکتا میں ذرا اجازت دے ادھر دے ادھر سے آخری جواب آپ دے جیگا شمیلہ فاروقی صاحبہ مجھے یہ بتائیے اب کیا کرنا چاہیے کتنا وقت ہے آپ ذرا ظاہر ہے میں اس دن بھی دیکھ رہا تھا بلاول صاحب کی تقریر جب تھی بڑی دھانسو دھوا دار تقریر کی انہوں نے کیا سوچری پیپلز پارٹی بس بہت ہو گئی آپریشن کرو دیکھئے کاشر صاحب واقعی بہت ہو گیا کتنی لاشیہ آپ اٹھائیں گے جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے آپ ڈائیلوگ کی بات کرتے ہیں یا آپ کے لوگوں کو مارتے ہیں آپ ڈائیلوگ کی بات کرتے ہیں یہ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں یا آپ کے آئین کو نہیں مانتے یا آپ کے جمہوری نظام کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے جو دہشتگرد ہیں ملکی غیر ملکی ان کو رہا کرے آپ ان کی شرائط دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ایک راؤنڈ آف ٹاکس ہوتا ہے تو اس کے فوراں بات صرف لاشے گرتی ہیں یہ کس قسم کی بات چیت ہے اور اس بات چیت کو اس ڈائیلوگ کو آپ کتنا ٹائم اور دیں گے سو ختم ہو گیا ٹائم آپ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا موقف یہ ایکشن مسیح اختر صاحب ٹائم فور ایکشن کیونکہ بلتاب حسین صاحب کب یہی بیان ہے آلڈی لیٹ ہو چکے ہیں آلڈی لیٹ ہو چکے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایکشن ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور ایکشن سے مراد کیا ہے اب اگر کنسنسز نہ بنے تب بھی ایکشن ہونا چاہیے امران صاحب نہیں مانتے ایکشن میں پھر کیا کریں دیکھیں کم از کم میں تو یہ کہوں گا کہ امران خان صاحب کبھی پھر نہیں مانے گی امران خان صاحب کا آپ نے نام لیا ہے ان کو کم از کم ان کی جو کنڈیشنز لگائیں تھیں انہوں نے مختلف وقت میں اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے کمپنسیٹ کیا جائے کوئی کنڈیم نہیں کیا اب جبکہ لاشے گر رہی ہیں فوجی مارے جا رہے ہیں عوام ماری جا رہی ہیں اب تو نیگوسییشن مجھے نہیں لگتا کہ آگے بڑھے گی اب آخری آپشن اسکری قوت کو دیکھنا ہوگا اور بلکہ اس سے زیادہ تو نواز شریف صاحب کو اور ان کی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ یہ آخری آپشن جو بچا ہے اس پر ڈیسیشن لیں بلکل ٹھیک میں آپ کو ایک درچسپ بات بتا ہوں آج طالبان کی جانب سے جب میسیج آیا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذمہ داری قبول کی کیونکہ ان کے لوگوں کو مار کے پھینکا جا رہا ہے اور جب ان سے پوچھا میں نے ان سے ہی کہا میں کہا ثبوت کیا آپ کے پاس تو وہ ظاہر ہے انہوں نے بلوچستان کی مثال دی کہ وہاں پر لوگ بلاشن ملتی ہے تو اس کا ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں لیکن آپ جانتے ہیں کس نے مارا ہے وہ کہتے ہیں آپ ہمارے لوگوں کو ماریں گے تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گئے یہ انہوں نے موقف ہے جو انہوں نے آج ہمیں دیا آپ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن آپ دیکھیں یہ مسئلہ ایک اپینین بنتا جا رہا ہے